اسلام علیکم میں ہوں ونیزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کچنیز ونیزہ یوٹیوب چینل آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار اور جھٹ پٹ سے بننے والی ریسٹوران سٹائل چکن لہوری کڑاہی تو جلز دیکھتے ہیں ہمیں سوکنگ کی چیزوں کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے ہم ایک کلو چکن لیں گے چکن کو پانی سے آپ اچھی طرح واش کر لیں چھے عدد میڈیم سائز کے ٹماٹر لیں گے اس طریقے سے دو پیسز میں کاٹ لیں ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی بل سپون لال مچ پاوڈر ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر ایک ٹی بل سپون سکھا دھنیا پاوڈر ایک ٹی سپون سابق سفید زیرا تھوڑا سا فریش ہرا دھنیا تین اندر میڈیم سائز کی ہری مچنس اس طریقے سے کاٹ لیں تھوڑا سا جولین کٹا ہوا ادرک ایک باول دہی ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ایک ٹی بل سپون ادرک لیسن کا پیسٹ ہاف کپ اوئل ایک ٹی سپون کالی میڈ پاوڈر تو یہ تھی ہماری ساری چیزیں اب بنانا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کڑائی لیں گے اس میں اوئل ایٹ کریں گے اوئل میں چکن ایٹ کر دیں گے چکن کو ہم تھنڈے اوئل میں ہی ایٹ کر دیں گے اس طریقے سے ایٹ کرنے سے چکن برطن کو چپکتا نہیں ہے اب ہائی فلیم پر چکن کو اچھی طرح فرائی کریں گے تو چکن ہمارا فرائی ہو گیا ہے اب فلیم کو ہم میڈیم کر دیں گے اور اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ ایٹ کر دیں چمس سے اچھی طرح مکس کر لیں گے اب اس میں نمک ایٹ کر دیں نمک کو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں چمس سے اچھی طرح مکس کر لیں اب ثابت سفید زیرہ ایٹ کر دیں گے چمس سے اچھی طرح مکس کر لیں اب اس میں ٹیماتر ایٹ کر دیں گے ٹیماتروں کو ہم الٹا کر کے رکھیں گے اس طریقے سے چھلکہ سانی سے اتر جاتا ہے تھوڑا سا پانی چامل کر دیں اب ٹیماتروں کو سات سے آٹھ منٹ کے لیے میڈیم ٹی لو فلیم پر ڈھپ دیں گے تو سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہم ڈھککن اٹھا لیتے ہیں تو ٹیماتر مارے نرم ہو چکے ہیں اب سارے ٹیماتروں کی سائٹ کو ہم چینج کر لیں گے تو ٹیماتروں کی سائٹ ہم نے چینج کر دی ہے اب ٹیماتروں کے چھلکے کو اتار لیں گے تو سائے ٹیماتروں کا چھلکہ ہم نے اتار دیا ہے اب چمس کی مدد سے اچھی طرح ٹیماتروں کو پیسٹ بنا لیں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم ٹیماتروں کا اچھی طرح پیسٹ بنا لیں گے تو سارے ٹیماتروں کا ہم نے اچھی طرح پیسٹ بنا لیا ہے اب اس میں ہلدی پاوڈر سوکھا دینیا پاوڈر اور لال مچ پاوڈر ایٹ کر دیں گے چمس سے اچھی طرح مکس کر لیں آنچ آپ کی ہائی فلیم ہوئی چاہیے اب اسے ایک سے دو منٹ تک اچھی طرح پکائیں گے اور اس کی بھنائی کریں گے تو ایک سے دو منٹ ہو چکے ہیں ٹیماتر مارے اچھی طرح کھل چکے ہیں اب ہم اس میں دہی ایٹ کریں گے دہی کو کانٹے کی مدد سے پہلے اچھی طرح پھینٹ لیں تو دہی کو ہم نے اچھی طرح پھینٹ لیا ہے اب اسے ایٹ کر دیں گے چمس سے اچھی طرح مکس کر لیں اور اسے ایک سے دو منٹ کے لیے پکائیں گے آنچ آپ کی میڈیم ٹو ہائی فلیم ہونی چاہیے تو ایک سے دو منٹ ہو چکے ہیں چکن کی بھنائی ہماری اچھی طرح ہو گئی ہے اور دہی کا کچھاپن ہتم ہو گیا ہے اب ہم اس میں کٹی ہوئی ہری مچے ایٹ کر دیں گے کٹا ہوا فرش ہرا دھنیا شامل کر دیں جولین کٹا ہوا ادھرک ایٹ کر دیں گے اب چمس سے اچھی طرح مکس کر لیں آنچ آپ میڈیم ٹو لو فلیم رکھیں اب کالی مچ پاوڈر ایٹ کر دیں گرم مسالہ پاوڈر شامل کریں گے اب چمس سے اچھی طرح مکس کریں گے اور اسے ایک منٹ تک پکائیں گے تو ایک منٹ ہو چکا ہے کڑائی ہماری تیار ہو گئی ہے افلیم آف کر دیں گے اور اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے تو تیار ہے ہماری زبردست سی مزیدار سی جھٹ پٹ سے بننے والی ریسٹران سٹائل لہوری چکن کڑاہی اب اپنی لہوری چکن کڑاہی کو کھاک کر چک کر چیک کر لیتے ہیں کس طرح کی تیار ہوئی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت اور کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار تیار ہوئی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میرے ریسپی اچھی لگی تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی نوٹفکیشن کو پریس کرنا مد بھولیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والے ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ تک پہل سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ